ایک دیہاتی کو ایک مولوی صاحب نے ڈانٹا بہت سخت کہا اس دیہاتی نے وہ بات کہی کہ مولوی صاحب کے سارے زندگی کے لئے کان کھڑے ہو گئے اور ان کو مولوی صاحب کو ہدایت ہو گئی اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا آپ مجھے اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں فیرعون اور حامان جیسا کافر کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اور اے حارون علیہ السلام اے موسیٰ پیغمبر اور اے حارون پیغمبر تم لوگ فیرعون اور حامان کے پاس جاؤ نرم طریقے سے ہدایت کرنا نرمی سے گفتگو کرنا تو اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا کیا میں فیرعون اور حامان سے بتر ہوں جو آپ نے قول اللینا میرے لئے استعمال نہیں کیا نرم گفتگو اور کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام سے افضل ہیں جو آپ ان سے مستثنہ اپنے کو سمجھتے ہیں نہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام سے افضل ہیں اور نہ میں فیرعون اور حامان سے بتر ہوں مولانا کے کان کھڑے ہوگئے لہذا ٹیپ ریکارٹر رکھو جیب میں اگر اصلاح چاہتے ہو جب نصیحت کرو تو ٹیپ پہ کھول دو تاکہ انداز تکلم کا پتہ چلے غصے میں آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس انداز سے بات کر رہا ہوں اپنی حیثیت سے بالاتر بات کرتا ہے بعد میں سنو کہ کس طرح ہم نے نصیحت کی اور آئینہ بھی رکھو آئینے میں چہرے کی خوشکی کا پتہ چل جائے گا اور ٹیپ ریکارٹر سے انداز لہذا ہو جائے گا تو اس طرح سے پھر اصلاح ہو جائے گی کتنا زبردست مضمون ہے یہ کہ دیہاتی نے مولانا کے کان کھڑے کر دیئے بعض وقت گاؤں والوں کی عقل میں اللہ ایسا نور ڈال گیتا ہے کچھ اللہ والے کا صحبت یافتہ معلوم ہوتا ہے ایک دیہاتی نے روزہ مبارک پر عرض کیا اللہ سے کہ اللہ اگر آپ مجھے اپنا بنا لیں اللہ والا بنا دیں محبوب بنا لیں ہدایت یافتہ بنا دیں گناہوں سے چھوڑنے کی توفیق دے دیں اور مجھے متقی اور گروہ اولیاء میں شامل فرما دیں تو آپ بھی خوش ہوں گے آپ کا نبی بھی خوش ہوگا اور اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کیا اور ہم برباد ہوئے تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا تو آپ دشمن شیطان اپنے دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوست کو خوش کرنا چاہتے ہیں اب بتاؤ ظالم کیسے دعا کر رہا ہے اس لئے یاد رکھو کہ جب نصیت کرو تو اپنے سے اس کو بہتر سمجھنا فرض ہے نصیت کے وقت میں اگر اس کی تحقیر آگئی تو اس ظالم کو نصیت کرنا حرام ہے اسے خبر نہیں سمجھتا ہے میں ڈان اشلا ہو رہی ہے اور ڈانٹ رہا ہوں سمجھ نہیں کہ یہ ایک حرام فیل میں مقترہ ہے یہ مسئلہ سلوح کی علمت تھانوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نصیت کرنے والا اپنے کو کم تر سمجھے جس کو نصیت کر رہا ہے اس کے لئے وہی دون راستہ ہے ٹیپ لیکاٹر رکھے اور آئینہ رکھے آئینہ سے صورت دیکھے اپنی چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد اسد غالب کا تخلص ہے نام اس کا چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے اس لئے یاد رکھو اس کو اللہ کے ساتھ جتنا اخلاص ہو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھو اللہ ہم آخلصنا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی مخلص بنا بعض لوگوں کی آواز اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور در کانپنے لگتا ہے نصیحت کرنے کا سلیقہ سکھو کہ جس کو نصیحت کرو پھر دوبارہ منتظر رہے گی کب دوبارہ نصیحت فرمائیں گے یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ اللہ اس ظالم سے بتا اس کی کڑوی بات سے بلکہ بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اس نے تو وہاں سب کو تنگ کر رکھا ہے کاش کہ مر جاتا تو اچھا تھا اور جب موت آگئی تو قیخہ مارا اس نے مظلوموں نے قیخہ مارا کہ ظالم خسکا اور جہان پاک ہوا اس طرح رہو جیسے گلاب کا پھول رہتا ہے اپنی خطہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک کی شیخ عمر ربی سے نہ پوچھو شیخ سے پوچھو کی میں نے آج جو نصیحت کی میرا انداز تکلم کیسا تھا کہہرے پر کیا کیسیت تھی پوچھو شیخ سے اگر واقعی اصلاح کی فکر